اگر زبان نہ ہوتی تو کائنات کا وجود نہ ہوتا گورنمنٹ سٹی کالج نیاپل حیدر آباد میں پروفیسر نصیم الدین فریس کا توسی خطاب دنیا میں جتنی بھی ترقیہ ہوتی ہے وہ ساری زبان ہی کی مرہون منت ہے آج کے دور میں آپ کتنا جانتے ہیں یہ اتنا اہم نہیں بلکہ جتنا آپ جانتے ہیں اسے کس انداز میں پیش کرتے ہیں اور اس پیشکش کی بہت زیادہ اہمیت ہے طالب علموں کے لئے ضروری ہے کہ وہ حصول علم کے ساتھ موجودہ دور میں درکار مہارتوں پر عبور حاصل کریں طلبہ کو آپ نے بولنے کی مہارتیں اور سیکھنے کی مہارتوں پر زیادہ ترغیب دلائی لکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری خرار دیا مضبط فکر کے ساتھ جاہد مسلسل کے ساتھ زندگی کے ہر امتیانات میں خود کا نام روشن کریں طلبہ کو زیادہ سے زیادہ ضرورت صرف اور صرف ترصیلی مہارتوں کی ہے کامیابی اسی کو حاصل ہوتی ہے جو ان ترصیلی مہارتوں پر عبور رکھتا ہو آج کے دور میں کامیابی اسی کے خدم چومتی ہے جو میریٹوریس ہے ان خیالات کا اظہار پروفیسر نصیم الدین فریس سابق دین صدر شبہ اردو مولانا عزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے ڈاکٹر رزوانہ بیگم صدر شبہ اردو کی جانب سے شبہ اردو گورنمنٹ سٹی کالج کے زیر احتمام مناخدہ توسی اخداپ سے کیا پروفیسر نصیم الدین فریس نے ترصیلی مہارتیں اور ان کی اہمیت کمیونکیشن اسکیلز کے عنوان سے گورنمنٹ سٹی کالج نیابل اہدراباد کے طلبہ سے خداپ کرتے ہوئے کہا کہ بولنا سننا لکھنا پڑھنا ان چار خزم کی ترصیلی مہارتوں کے بارے میں آپ نے تفصیل سے سمجھاتے ہوئے آپ نے قرآن مجید کی سور بخرا کی آیت 31 وعلم آدم الاسما کی بہترین تشریف فرمائی پروفیسر نصیم الدین فریس نے کہا کہ طلبہ کو زیادہ سے زیادہ ضرورت ترصیلی مہارتوں کی ہے جس میں بچوں کو ماہر ہونا بہت ضروری ہے سیکھنے کی بولنے کی مہارتوں میں اضافہ کریں ڈاکٹر ایجا سلطانہ وائس پرنسپل گورنمنٹ سٹی کالج نے اپنے صدارتی خداپ میں کہا کہ مزید ترصیلی مہارتوں پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کریں ڈاکٹر رزوانہ بگم صدر شبہ اردو نے پروفیسر نصیم الدین فریس کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ شبہ اردو کے زیر اعتمام اس توسیل ایکچر کا انخواد طلبہ کی اہم ضرورت ہے جس کے لیے ہم پروفیسر نصیم الدین فریس کے شکر گزار ہیں اس موقع پر حافظ وخاری محمد ابراہیم صدیقی نے قرآت کلام سنائی اور محمد عبدالرحمان نے نات پیش کی اس توسیل ایکچر میں ڈاکٹر نکھت آرہ شاہین جناب محمد سیفر رحیم خریشی ڈاکٹر فہمیدہ بگم ڈاکٹر تبصم آرہ ڈاکٹر شوخت فہیم جناب خواجہ مہین الدین ڈاکٹر شفیع الدین زفر جناب عاصف الدین جناب مقبول حسین ڈاکٹر وندنہ محترمہ لطا صدارانی سجاتہ اور کالیج کے طلبہ و طالبات نے حصہ لیا ڈاکٹر محمد ابوبکر صدیق لیکچرر اربی نے شکریہ آدھا کیا شبہ اردو اور کالیج کی جانب سے پروفیسر نصیم الدین فریض کی شالپوشی و گلپوشی کی گئی جانات اور اس کی فطرت اور اس کی طبیعت اس ساری چیزیں شامل ہیں تو اس وسیع مضمون پر اس سارے خیال کا یہاں پر نہ موقع ہے نہ بھی جائش لیکن اس کا ایک پہلے میں نے الگ سے نگالا ہے اور وہ ہے کرسی بھی بھارت میں شخصیت سازی میں سب سے ایک چیز جو تصمیت کی بھی ہے وہ ہے ترسیلی محادث ہے کمیونکیشن نہیں کی سکلز یہ کمیونکیشن سکلز کیا ہی ہم پر بات کرنے سے خط میں مختصرا آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ کمیونکیشن کیا ہے کمیونکیشن ترسیل کسے کہتے ہیں ترسیل عربی زبان کا لفظ ہے رسالہ یورسلو بھیجنا بھیجا بھیجا گیا اسی سے رسول ہے جس کو بھیجا گیا اب اس کے لفظی بانا تو یہ ہے کہ کسی چیز کو بھیجنا لیکن استلاحی حفظ میں گرسیل کی سکتے ہیں گرسیل کا مطلب ہے کہ اپنے خیالات اپنے جذبات اپنے احساسات اپنے مشاہدات اپنے تجربات اور خاص طور پر اپنے علم اور حالمات کو دوسروں تک پہنچانا اور صرف پہنچانا نہیں بلکہ اس انداز سے پہنچانا کہ وہ اس مواق سے جو آپ نے اس تک پہنچایا ہے مطبئن ہو جائیں سیٹسفائی ہو جائیں اس انداز سے پہنچانے کا نام ترسیل تو یہ ترسیل کی تین اہم قسمیں مہیننہ کی جو بھیجنے کا عمل ہے جو پہنچانے کا عمل ہے وہ عمل جس کا تعلق انسان کی معلومات سے گشاہدات سے پجربات سے اس کی ترسیل تین طرح سے ہوتی ہے تین سدھوں پر ہوتی ہے تین کٹیگریز میں ہوتی ہے اس میں سب سے اولی جو ترسیلی سطح ہے وہ ہے داخلی ترسیل انٹرا کمیونکیشن انٹرا کمیونکیشن وہ ترسیل ہے جو انسان کے خود اپنی ذات کے اندر وخو بزیر ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تنہائی میں ہم خاموش نہیں بڑھیں خاموش بڑھتے ہیں لیکن عملن خاموش نہیں ہوتے ہیں ہمارا جسم خاموش ہو سکتا ہے لیکن ہمارا بیمار خاموش نہیں ہوتا آپ اپنی ذات پر روک کیجئے کہ آپ جب کچھ بھی نہ کر رہے ہو تب بھی آپ کا دماغ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ہارٹ پھیل ہو جائے تو انسان کچھ دیر زندہ رہ سکتا ہے لیکن اگر دماغ پھیل ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے تو اس لیے دماغ کسی بھی لمحہ بیکار نہیں رہتا ہے ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے اور کیا کام کرتا ہے تو سوچتا ہے تو انسان کی جو داخلی سوچ ہے جو اپنی ذات کے اندر سوچتا ہے جو ارادے کرتا ہے جو ازائے بناتا ہے جو منصوبے بناتا ہے دن بھر کا ٹیٹ کے پر جو متعین کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے فلاں سے بننا ہے فلاں مقام انجام بننا ہے یہ سارا عمل آپ کی ذات کے اندر چل رہا ہے یہ بھی ترسیل ہے اس کو کہتا ہے انٹرا کمیونکیشن داخلی ترسیل شخصی ترسیل اس کے اندر کسی سیکنڈ پارٹی کی شخص سانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مخاطف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ خود اپنے مخاطف آپ آپ خود اپنی ذات سے باتیں کر رہے ہیں اور اسی کی ایک شکل مونو لاکی ہے انسان تنہائی میں بات وقت بڑا بڑا دار ہے یہ بڑا دار ہے اس کی داخلی ترسیل کی علاوات ہے اس کا مخاطف کوئی نہیں ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں بڑھ بڑھاتا ہے اپنے آپ سے مخاطف ہوتا ہے تو یہ بھی ترسیل کی ایک قسم ہے اور یہ بھی اہم ہے اگر یہ نہ ہو تو انسان اپنا کوئی پروگرام نہ بناے گا اپنی زندگی کا کوئی منصوبہ نہ بناے اپنے روز مرہ کا کوئی شجل متعین نہ کرے گا بین شخصی ترسیل جو دو اشخاص کے درمیان وقت بذیر ہوتی ہے کہ ایک مخاطف ہوتا ہے ایک متقلم ہوتا ہے مخاطف ہوتا ہے ایک فرس پرسن ہوتا ہے ایک سکن پرسن ہوتا ہے ایک بولنے والا ہوتا ہے ایک سننے والا ہوتا ہے ان دوڑوں کے ترسیل جو مختبو ہوتی ہے جو تبادلے خیال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انٹر کمونیگیشن باہمی ترسیل بین شخصی ترسیل یہ بھی بہت اہم ہے اس کے ذریعے ہم اپنی معلومات کو اپنے خیالات کو سامنے والے کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کے رد عمل میں اس کے رسپانس میں سامنے والا اپنے خیالات اور اپنے احساسات اپنے علم اور معلومات کو ہم پتل جاتے ہیں یہ ترسیل کی دوسری سطح ہے اور یہ بھی بہت اہم ہے دنیا کے سارے کاروبار سارے معلومات کے اندر یہ انٹر کمونیگیشن ایک دنیا کی اور فعال پردار ادا کرتے ہیں ترسیل کی تیسری سطح ہے ماس کمونیگیشن ترسیل عام جس میں مخاطب ایک ہوتا ہے بات کرنے والا ایک ہوتا ہے لیکن اس کے مخاطب جو ہے بہت سارے لوگ ہوتا ہے اس وقت ترسیل کا جو عمل انجام پارا آئے اس سال میں وہ ایک طرح سے ماس کمونیگیشن ہے اس لیے کہ بولنے والا فردے واحد ہیں اور سننے والے بہت سارے ہیں تو یہ ترسیل عامہ کی بھی زندگی میں دنیا میں بڑی عیمت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے بحرین ہوتے ہیں ہمارے تو سیاسی لیلرس ہوتے ہیں جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں اور دنیا کی خیادت ملکوں کی خیادت قوموں کی خیادت جن لوگوں کے کمونیگیشن کی جو صلاحیت ہے معاسس کو مخاطب کرنے عام یا دلی کو مخاطب کرنے ان کو اپنی گفتگو اور اپنی تخریر متاثر کرنے کی صلاحیت مخاطب کرنے